بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ بازی پلٹ نواپل ہفتے میں صرف ایک بار یہ دو نواپل پڑھ لیں لمحوں میں بازی پڑھتے اور فیصلہ آپ کے حق میں انشاءاللہ پروردگار مجھ پر ایک ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے جس کی سنگینی نے مجھے تاریخی میں گیر دیا ہے اور ایک ایسی آفت آ پڑی ہے جس سے میری قوت برداشت آجس ہو چکی ہے تُو نے اپنی قدرت سے اس مصیبت کو مجھ پر وارد کیا ہے اور اپنی اقتدار سے میری طرف متوجہ کیا ہے تُو جسے تُو وارد کرے اسے کوئی ہٹانے والا اور جسے تُو متوجہ کرے اسے کوئی پلٹانے والا اور جسے تُو بند کرے اسے کوئی کھولنے والا اور جسے تُو کھولے اسے کوئی بند کرنے والا اور جسے تُو دشوار بنائے اسے کوئی آسان کرنے والا اور جسے تو نظر انداز کرے اسے کوئی مدد دینے والا نہیں ہے جب زیر غم رگ و پے میں اترتا اور کرب و انوا کے شراروں سے دل و دماغ پھونکتا ہے تو درد و عالم کی ٹھیسیں سکون و قرار چھین لیتی ہیں اور صبر و شکیب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے نہ تسلی و تسکین کا کوئی سامان نظر آتا ہے نہ صبر و زب کی کوئی صورت تو ایسی حالت میں یاس و نامیدی کبھی جنون و دیوانگی میں مبتلا اور کبھی موت کا سہارہ دوننے پر مجبور کر دیتی ہے اگر انسان اس موقع پر بولا نظری سے کام لے تو اسے ایک احساس سہارہ مل سکتا ہے چنانچہ امیر المومنین الاسلام کا شاد ہے جب بیچینی حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ ہی تسکین کا مرکز ہے تو ناظرین جو بندہ کسی بھی سخت سے سخت پرشانے میں گیرا ہوا ہو مشکل میں گیرا ہوا ہو کوئی بھی مسئیبت آن پہنچی ہے کوئی بھی حاجت ہے تو ہفتے میں صرف ایک بار یہ دو نوافل لازمی پڑھیں یہ وہ نوافل ہیں جو بازی پلٹ دیتے ہیں یعنی جو یہ نوافل پڑھتا ہے اللہ پاک کو اپنے اس پندے پر اتنا رحم آتا ہے اتنا پیار آتا ہے کہ فوراں فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتے تو جب بھی آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل آتا جائیں یعنی اگر آپ اس کی تنگی کی وجہ سے پرشان ہیں کسی بیماری کی وجہ سے پرشان ہیں بیروزگاری کی وجہ سے پرشان ہیں کربار میں روز بروز نقصان ہونے کی وجہ سے پرشان ہیں اپنا ذاتی گرڈ نہ ہونے کی وجہ سے پرشان ہیں یا کوئی بھی پرشانی ہے تو آپ یہ دو نوافل ایک بار ہفتے میں لازمی پڑھیں کوئی بھی ایک دن رکھیں پیر کا دن ہو یا شب جمع کی رات یعنی ان دو نوافل کو آپ پیر یا شب جمع کی رات لازمی پڑھا کریں نوافل کس طرح پڑھنے جب کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو دو یا چار رکھیں نوافل بعد نماز پڑھیں حدیث میں ہے کہ پہلی رکھت میں سورہ الفاتحہ اور تین بار آیت الکرسی پڑھیں اور باقی تین رکھتوں میں سورہ فاتحہ اور کلو اللہ واحد کلاؤزو برب الفلک کلاؤزو برب ناس ایک ایک بار پڑھیں تو یہ ایسی ہیں جیسے شب قدر میں چار رکھتیں پڑھیں پھر اپنی حاجت کا سوال کریں تو انشاءاللہ اس کی حاجت روا ہوگی مشاہِ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں یہ نوافل دو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور چار بھی اگر دو پڑھیں گے تو پہلی رکھت میں سورہ فاتحہ اور تین بار آیت الکرسی دوسری رکھت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ حلاث ایک بار سورہ ناس ایک بار سورہ پلک پڑھ کر سلام پھیریں پھر اپنی حاجت کا سوال کریں تو انشاءاللہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے بڑے بڑے اللہ کے بزرگوں اللہ کے ولیوں نے یہ نوافل پڑھے اور ان کی حاجتیں پوری ہوئیں تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب کریں جزاک اللہ